سب سے پہلے آپ کو بتائیں حکومت نے مہنگائی کے مارو پر نیا بوش ڈالنے کی تیاری کر لی اوگرہ نے پیٹرول سوا پانچ روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی زفارش کر دی ڈیزر ساڑھے تین روپے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے اوگرہ کے سمری وزیر آزم کی میز پر حتمی فیصلہ کل تک ماخر کر دیا گیا پانچ روپے اضافے کی جو خبر ابھی ریسنٹلی سنی ہے یہ عوام کے اوپر ایک بوجھ ہے بوجھ ہے کیونکہ جو ہماری انکم ہے وہ تو امپرووڈ نہیں ہو رہی بٹ جو ہمارے جو ایکسپینسز ہیں وہ دے بے دے جو بڑھ رہے ہیں امران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا سب سے بڑا ڈراب ہے کہ یہ ہی ہے کہ یہ مہنگائی کو کٹرول نہیں کر سکے چیس ہزار میری سیلڈی ہے یعنی کہ ایک ماہ کا چھے ہزار روپے کا تیل چلا گیا ہر چیز اتنی مہنگی ہوگی ہے بندہ کس کو کہے جا کے کہ جی یہ چیز مہنگی ہو رہی ہے یہ سستی ہو رہی ہے کوئی کسی کا خیال کرنے والا ہی نہیں ہے کہ عوام کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے بھائی نا پٹرول ہے نا مہنگا ہوا ایک سو تیر رپی ہے بار ایک سو تیر رپی ہے ریٹ ہے گجے مہنگائی بے کھو کتے چلے گی ہر چیزی تیل دی دا دی کیوں آٹا حکومت لیکی کوئی نہیں تو نہ حکومت کرے عوام بجلی کے جھٹکے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے فیول ایجسمنٹ کی مد میں بجلی ایک روپیہ پچانوے پیسے مہنگی کرنے کی سفارش نیپرا نے حکومتی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا حکومت نے ایک بار پھر بجلی مہنگی کرنے کی تیاری کر لی نیپرا نے فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے حکومتی درخواست پر منوان عمل ہوا تو بجلی ایک روپیہ 95 پیسے مہنگی ہو جائے گی شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی مہنگائی سے پریشان ہیں اور مزید بوجھ برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے حکومت بجلی مہنگی کرنے کی بجائے سستی کرے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں پندرہ دن کی توسی کر دی گئی وزیر خزانہ نے ایف بی آر کو انکم ٹیکس ریٹن جمع کرانے کی تاریخ میں توسی کی ہدایت کر دی ایف بی آر حکام کے مطابق ریٹن جمع کرانے کی تاریخ پندرہ اکتوبر مقرر کر دی گئی ہے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں پندرہ دن کی توسی کر دی گئی وزیر خزانہ نے ایف بی آر کو انکم ٹیکس ریٹن جمع کرانے کی تاریخ میں توسی کی ہدایت کر دی ایف بی آر حکام کے مطابق ریٹن جمع کرانے کی آخری تاریخ پندرہ اکتوبر مقرر کر دی گئی وزیر اعلیٰ نے سوشل سیکیورٹی ہسپتار ملتان روڈ پر انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا افتتاح کر دیا وزیر اعلیٰ کی ایکسپو سینٹر آمد پر انتظامیاں کی دوڑے لگ گئیں ہنگامی طور پر واؤک تھروں گیٹ لگایا وزیر اعلیٰ کی جانے کے بعد گیٹ بھی ہتا دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ملتان روڈ پر سوشل سیکیورٹی ہسپتار میں رحمت اللہ العالمین انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا افتتاح کیا وزیر اعلیٰ نے ہسپتار میں زیرے علاج مریضوں کی اجادت کی ہسپتار اور پنجاب بینک کے درمیان معاہدہ بھی ہوا جس کے تحت مزدوروں کو علاج کے لیے معاہدہ کی جائے گی وزیر اعلیٰ نے ایکسپو سینٹر کا دورہ کیا اور ویکسینیشن کا جائزہ لیا وزیر اعلیٰ کی آمد سے قبل انتظامیہ نے پھرتیاں دکھاتے ہوئے واغ تھروں گیٹ نسپ کر دیا اور ان کے جانے کے بعد دوبارہ اتار لیا جبکہ ایکسپو سینٹر میں وزیر اعلیٰ کی موجودگی کے دوران ویکسینیشن کا عمل تحت طلقہ شکار رہا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے الڈی اے آفیس کا بھی دورہ کیا انہوں نے ون وینڈو سیل پر شہریوں کے مسائل سنے الڈی اے حکام نے انہیں شہر میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گروپ لیڈر ایپٹیما گوہر اجاز کی سربراہی میں ایپٹیما کی سالانہ جنرل میٹنگ میں نو مدخب عدداران نے شرکت کی گروپ لیڈر گوہر اجاز نے کہا کہ ایسی کسی پالیسی کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں کسانوں کے حقوق پا مال ہوں ہمارے ہاں پاکستان میں کارٹن ہے تو کارٹن ہمارے پاکستان میں ہمارے فارمر کو اس سال اسی کرب اسی ایریا پہ نبے لاکھ بیل پہ اگلے تین مہینے میں چھ سو ارب روپیہ ساٹھ ہزار کروپیہ ملے گا جو کہ پچھلے سال سے چالیس ہزار کروڑ زیادہ ہے ہمارا ملک اگر یہ کارٹن گروہر کو یہ پیسے ملتے ہیں تو کارٹن گروہر کو ملنے سے ہمارے ملک کا کسان خوش آل ہوگا اپٹیما اپنے فارمر اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑیے کیونکہ ہم دنیا میں اپنے پروڈک کی قیمت بڑھائیں یہ ہمارا دنیا کا فنومنہ ہے پاکستان میں نہیں چودہ ہزار ہو رہی یہ دنیا میں ونڈو ہے تو اس کی پرائس میرے فارمر کو چودہ ہزار مل رہی ہے اور اب کچھ بات شہر کے موسم کی تو شہر میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا آئندہ دو روز مزید بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے محقمہ موسمیات کی جانب سے مزید کیا پیشگوئی کی جا رہی ہے دلاور نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہی سے جان لیتے ہیں دلاور بتائیے کا جی بلکل اگر شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ بارش کے بعد خاصا خوشگوار ہو چکا ہے اور آج دن میں بھی لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری رہا ہے جس کی وجہ سے رات ہوتے ہی لاہور کا موسم تھنڈا ہو چکا ہے اور اس وقت اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ 32 سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر کم سے کم درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو 26 اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 34 سینٹی گریڈ جو ہے وہ درجہ حرارت رہنے کی امکانات جو ہے وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے بہت شکریہ دلاور فیجور پبلک سرویس کمیشن نے تحریری امتحان کی نتائج کا اعلان کر دیا 49,650 امیدواروں نے اپلائی کیا F.E.S.E. کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 17,240 امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا تھا اور 364 امیدواروں نے تحریری امتحان پاس کیا ہے تحریری امتحان میں کامیابی کی شراط 2.11 فیصد رہی ہے کامیاب امیدواروں میں بلور خان نے پہلی پوزیشن حاصل کی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ نو دی آئی جیز کو ایڈیشنل آئی جی کے عوضے پر ترقی دینے کی منظوری دے دی گئی ہے دی آئی جی اختر حیات کی گریڈ 21 میں ترقی دی آئی جی سلمان چودلی کو گریڈ 21 مل گیا دی آئی جی عبدالقادر کرجوم کی گریڈ 21 میں ترقی کر دی گئی دی آئی جی اللہ بخش کو گریڈ 21 میں ترقی دی گئی اور دی آئی جی زعیم اقبال شیخ کی گریڈ 21 میں ترقی ہو گئی ایسی طرح دی آئی جی وسال فخر سلطان کو گریڈ 21 مل گیا دی آئی جی مقصود الحسن کی گریڈ 21 میں ترقی کر دی گئی زلفکار حمید کو گریڈ 21 دی آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی گریڈ 21 میں ترقی ہو گئی حکومت پنجاب نے ایم پیو ایکٹ میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے کسی بھی شخصوں گرفتار کرنے کا اختیار حکومت کی بجائے ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے قبل یہ اختیار کابینہ کے پاس تھا اور کابینہ ڈی سی کو یہ اختیار منتقل کرتی تھی اب ترمیم کے بعد یہ اختیار کابینہ سے لے کر ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم کو دیا جائے گا ایڈیشنل چیف سیکیٹری ہوم کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کا اختیار ازلا کے ڈی سی کو دے گا کابینا ونگ نے ایم پی او ایکٹ میں ترمیم بزر یا سرکولیشن کرنے کا مراسلہ تمام وزراء کو بھیج دیا ہے ترمیم کی منظوری کے بعد ایڈیشنر چیف سیکرٹری ہوم کے پاس یہ اختیار چلا جائے گا ایڈیشنر چیف سیکرٹری ہوم اپنا یہ اختیار اضلا کے ڈی سی کو منتقل کرے گا نئے چیف سیکرٹری آگئے مگر او ایس ڈی افسران کو تقرری نہیں مل سکی پنجاب حکومت افسران کو او ایس ڈی بنانے کے بعد انہیں بھول گئی اکثر کئی ماں باز کئی سال سے او ایس ڈی ہیں افسران سارا دن سیکرٹری کے چکر لگانے پر مجبور ہو گئے پنجاب حکومت او ایس ڈی افسران کی تقررییاں کرنے سے گریزہ ہے پی ایم ایس افسران میں سے عرشد محمود دو سال سے ملک جعوید نصیم تیرہ ماہ سے اللہ رکا انجم پانچ ماہ سے او ایس ڈی ہیں حمزہ علی ایک سال سے احسن وحید چھ ماہ سے تاہر رضا حمدانی سات ماہ سے اور عبید اللہ بھی او ایس ڈی ہیں جبکہ ڈی ایم جی افسران میں علی انان کمر پانچ ماہ سہیل اشرف ناصر محمود بشیر ناظر چٹھا اور آمیر اکیق بھی او ایس ڈی ہیں اس کے علاوہ سابق کمیشنر ملتان جعوید اختر محمود ایک ماہ سے او ایس ڈی ہیں سرکاری سکولوں نے بہترین ریزرٹ کے چکر میں طالبات کا مستقبل دھاؤ پر لگا دیا سائنس میں کمزور طالبات پر توجہ دینے کی بجائے آرٹس کے مضامین پڑھنے کا دباؤ ڈالا گیا بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ سائنس کے ساتھ جنا ہم نے میٹرک کرنی ہے تو اس لیے بچے جب جاتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے لیکن ٹیچر جنا وہاں بچوں کو زبردستی فورس کرتے ہیں کہ آپ آرٹس پڑھیں لیکن آرٹس کا کچھ سکوپ نہیں ہے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے اس پر تھوڑا گور کریں سائنس کا دور ہے بچوں کو آرٹس پر نہ ترجی دیں اس طرح بہت سے نقصان ہوگا ملک کا بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے نائن ٹین کلاس جو ہے وہ آرٹس میں کہیں اس وجہ سے مارے سکول کی تعداد کم ہو رہی ہیں بچے سکول چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اس میں آپ سے گدارش کرتی ہوں کہ بچوں کو سائنس میں نائن ٹین میٹرک کرنے دیں وہ ٹیچرز یہی کہتی ہیں کہ بچوں آپ کا میریڈی بن رہا آپ آرٹس میں جائیں تو پھر اس وجہ سے بچے پریشان ہوتے ہیں پریشانی کے ویسے وہ سکول چھوڑ کے جائیں سچے نائن کلاس میں ہوتے ہیں تو انہیں ڈی موٹیویٹ ٹیچرز کرتے ہیں کہ آپ کے مارکس کم ہیں زیر زمین پانی کے تحفظ اور محولیاتی آلودگی کے متعلق کیس پر سمات ہوئی ہائی کورٹ نے پانی کے تحفظ سموک کے خاتمے کے لیے اقدامات کی ریپورٹ طلب کر لی جیسے شاہد کریم نے پی ایرچ اے کو کمرشل امارتوں کی چھتوں پر روف ٹاپ گارڈنز لگانے اور پارکس میں زیر زمین پانی نکالنے کی بجائے جمع شدہ پانی کے استعمال کی پالیسی بنانے کا حکم دے دیا لہور کالج بے خواتین یونیورسٹی کی ست سالہ تقریبات کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں حراسکی سے متعلق قواننگ کی تیاری کے لیے وائز شانسلر سے مشاورت جاری ہے جس صاحب سے ہماری بچیاں ڈگرییاں لے رہی ہیں آگے آ رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ سانویت سے کوٹے لڑکے لی رکھنے پہنے ہیں خواتین وائفے پاکستان پہلا ملک ہوئے گا ماشاءاللہ ہماری بہنیں ہیں اور اس مستقبل اس ملک کا انشاءاللہ یہ بھی میرا ایک تجربہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید جب ہماری خواتین بیٹیاں ہماری آگے آئیں گی تو یہ جو ملک ہے شاید پہلے سے زیادہ ترقی کرے گا پنجاب میں پیپلز پارٹی کو دوبارہ منظم کرنے کا مشن راجہ پرویز اشرف کے پارٹی رہنماؤں سے صلاح مشورے پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف پارٹی کو متحرے کرنے کے لیے کوشاں ہیں انہوں نے سیکرٹری جنرل حسن مرتضی اور سیکرٹری اطلاع شہزاد سعید چیما سے صلاح مشورے کیے کہتے ہیں پارٹی کے فعل کارکنوں کو آگے لائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ چارج ہو رہے ہیں اور بلکل بڑے حمت میں ہیں اور ہم ان تک پہنچ بھی رہے ہیں بہت سارے ایسے دوست جو کہ کافی عرصے سے خاموش تھے تو وہ بھی اب اللہ کی مربانی سے جو ہیں وہ میدان عمل میں ہیں راجہ پرویز اشرف کے احزاز میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود نے زہرانہ دیا دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ آنے والا دور پیپلز پارٹی کا ہے راجہ پرویز اشرف سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی کے گھر ٹاؤنشپ بھی گئے انہوں نے مجیب الرحمان شامی سے ان کے بھائی کے انتقال پر تازیت اور فاتحہ خانی کی حاجی عزیز الرحمان چند فیصل میر جمیل منج مسعود ملک بھی ان کے ہمراہ تھے